آج جو یہاں پہ آل جینڈ کے انویسی ایمپلوئیس کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس پریس کانفرنس کا صرف یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہے وہ آلہ حقام تک پہنچے اور ان پر گورو فکر کر کے ایک حتمی فیصلہ آ جائے میں آپ کو بتاتا چلوں جو انویسی ایسوسیشن ہے جو فریم کی گئی دو ہزار دس میں جب انویسی کی اپوائیمنٹ انویسی کی اپوائیمنٹ دو ہزار دس میں ہوئی ہم لوگوں کو بعض ابتہ سیلیکشن پروسس کے تحت لگایا گیا اور ڈپیوٹ کیا گیا ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں جہاں ہم سے بخوبی کام لیا جاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اس وقت اور اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک کم سے کم چودہ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں ہمارا کام ریمارکیبل ہے ہم ایکسپیرینسڈ ہے ہم کالیفائیڈ ہے ہمارے پاس ایبلیٹی ہے ہمارے پاس پوٹنشل ہے یہ سب دیکھ کر ہمارے حالی میں جمہوں میں ملاقی لیٹنٹ گورنر سے ہوئے ان سے بات ہم نے کی اور انہوں نے ہمیں آشواسن دیا ہمیں اشور کیا کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ لیجٹی میٹ ہے وہ آپ کا جنون مسئلہ ہے اس کو ہم ون ٹائم سولوشن کریں گے مجھے کہنے کا صرف یہی مقصد ہے ہماری اس یونین کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا رگیلہ ریشن پیٹرن فرم سی ایس ای ایس ای ڈیوٹر این اپلیکیبل ون چینج کیا جائے اور جتنا جلدی ہو سکے گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہے آپ کو بتاتا چلوں